اب آپ کو دائیں کہ کوئٹا کی بیٹمز یونیورسٹی میں رنگا رنگ عدبی میلا ہوا طلبہ و طلبات نے فن مصوری کے ایسے شاہکار پیش کیے کہ دیکھنے والے تعریف کرنے پر مجبور ہوکے رنگوں بھرے اس فیسیول کا حوال مجیب اللہ کس ریپورٹ میں کینوز پر بکرے زندگی کے رنگ، معاشرتی مسائل اور برائیوں کی اکاسی کرچی خوبصورت پینٹنگ معاشرے میں پھیلتے عدم برداست پر مبنی مجسمے یہ تمام چیزیں موجود ہیں کوئٹا کی بیٹمز یونیورسٹی کے پینٹنگ اینڈ آرٹ ایکزیبیشن میں جہاں فن مصوری کے طلبہ و طلبات نے اپنے فن کے ایسے شاہکار پیش کیے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دھنگ رہ گئی میری انیلائزیشن کے مطابق آنکھ پر پیس کو زیادہ شوک کیا گیا جو چیز مجھے بہت زیادہ چھیلے گی ہے پینٹنگ یا آرٹ تو ایسی بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے میں ترین ذریعہ ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ آپ کی جو شناخت ہے وہ جھڑی ہوئی ہے نمائس میں موجود منتظمین کا کہنا تھا کہ آرٹ ایکزیبیشن لٹری فیسٹویل کا اہم حصہ ہے جس میں انیورسٹی کے طلبہ و طلبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جب میلا ہو تو رنگ نہ ہو اور پھر وہ عدبی رنگ ہو تو رنگوں کے بغیر اور کینویس کے بغیر اور آرٹ کے بغیر آرٹ ایکزیبیشن کے بغیر کوئی لٹری ملہ میرے خیر میں مکمل نہیں ہوتا تو یہ ایک امپورٹنٹ پارسل لٹری ایونٹ طلبہ و طلبات کی بنائے گئے فن مصوری کے شاکار اور پینٹنگ نے ہر دیکھنے والی آنگ کو اپنے سہر میں جھکڑے رکھا کمال مہارت سے بنائے گئے مجسمیں اور کینویس پر بکرے رنگوں کی چھینٹے اپنی تخلیق سے امن محبت اور بائیچارے کا پیغام دے رہے ہیں کیمرمن رضوان شاید کے ساتھ مجسم اللہ جی این این کوئیٹا